موسیقی بہت اچھی گفتگو کی اور بہت اچھے جو پوائنٹس جو ہمارے سے اوجل ہو جاتے ہیں سمٹائمز ان کو بھی جو ہے وہ جاگر کیا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے آپ دیکھیں کتنی جی ہاں جو ہم زکسینی سلسلہ ہم ناظرین کو بتاتے جائیں کہ ہمارا جو وحدت کا جو ہفتہ ہے وہ بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ کل بھی اسی کا سلسلہ ہوگا کیا بات میکنہ بڑی خوبصورت اس کے اندر بات کی جہاں پر وہ اس کی جڑوں کو پہنچے ہیں جہاں سے یہ بیماری وجود میں آئی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو تعرف پیش کر دی گئے اس کی جب وہ جڑوں میں گئے ہیں وہ بڑی خوبصورت بات کی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہا کہ کہ کہیں پر تلوار چلا کے دین بچایا گیا تو کہیں پر تلوار کو روک کے بچایا گیا یعنی ہاد بھی وہی تھے شہر خدا بھی وہی تھے ذلوغار بھی وہی تھی مگر یہ وہ لوگ سمجھیں گے جو حجت خدا کے پروٹیکول کو سمجھتے ہیں جو اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں کہ جو تم کو تمہارا رسول دے وہ لے لو جس سے روک دے اس سے روک جاؤ اور یہ رسول نتقی نہیں کرتے گفتگو ہی نہیں کرتے جب تک ان پر وہی نہیں ہوتی تو جو لوگ ان کو خالی اس چیزوں کو زبانی کلامی دہراتے رہتے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے جنہوں نے ان چیزوں کو اپنے قلب میں اتا رہا ہے وہ نور بن کے جن کے قلب میں گیا ہے اس کو روشن کیا ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سے در کریں گے کہ کہاں پر حجت خدا جو ہے وہ یعنی سب کچھ کرتے ہونے کے باوجود کہاں پر وہ ہاتھ روک لیتے ہیں کیونکہ وہ احکامِ الہی کے جو ہے وہ تابع ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دین کو کس طرح سے بچائے جائے گا اصل حدف زیر کرنا نہیں ہے کسی کو تلواز چلانا نہیں ہے اصل حدف دین کی بقا ہے بہت خوبصورت قبلانے بات کے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ میں پاکستان پھٹار سے بہنالکließ آپ کنٹاتے ہیں بہنگ پروگرام میں آپ لائف ہیں آپ ہم سے بہت کر رہے ہیں بسم اللہ میں وہی ہوں جن سے میں نے اپنے نواز کے لئے آبوں سے دعا کرنایتی جی بلکل کیسی ترد بشت آپ کے نواز سکیں مجھے کوئی دعا بتائیے کچھ ایسی چیز بتائیے جو میں پروں تو میری بچے کے لئے کوئی فاعدہ پہنچیں اور اسی بات یہ کہ جہاں بچے ماشا اللہ خور عبیلہ والا جن فاعدہ ہوئے ماشا اللہ ماشا اللہ اللہ زندگی دراز کریں میں یہ کہوں گی کہ اس کے لئے دعا کریں اور اس کے لئے نا آپ نے وہ سب کو جس میں ولادت مبارک ہو ماشا اللہ مجھے کو شادی خرد اسلام کی بھی اور اللہ خودہ کی بھی آپ نے بہت مبارک ہو میں اور میں بس لئے کمی بھی آپ وہاں قریب میں رہتے ہیں مولا پہ وزیت ہے جاتے آپ وہاں میرے لیا میرے بچے کے لئے میں نوازتی کیے دعا کریں ایمار زہران آمیر کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت خوش ہوتا ہے دل دیکھتے آپ لوں گا پرگام جسے دعایں نگلتی ہیں بہت شکریہ بہت اچھا لکھتا آپ لوں گا قرآن میں زیادہ وقت یہی جسے تھی کو دیکھتے ہوگی جاتا ہے میں ان کو پہلے بات بلک کرتی ہوں جزاک اللہ خدا انتوفیق دے رکھیا بہت شکریہ جتنے مومن و مومنات مسلم و مسلمات اس وقت پروگیام دیکھنے ہم سب سے اپیل کریں گے کہ ہماری بہن کے بچوں کے لئے دعا کریں ہماری حق میں ان کے سہتیابی کے لئے تولے عمر کے لئے انشاءاللہ اور پروگیام کے بعد آپ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو نادی علی کے وظائف میں سے کچھ انشاءاللہ نکال کے آپ کو دے دیں گے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا اور اللہ تعالی آپ کی تمام مشکل مشکلات جو ہیں وہ دور کریں اور آپ کی بچوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے اللہ ہی آمین میرا خیالہ تمام ناظرین نے بھی یہ کرنمائی بہن کے لئے دعا کی ہوگی جی علی بھائی بات ہم کر رہے تھے تو اصل جو حدف حجت خدا کا ہوتا ہے وہ دین کی بقا ہوتا ہے دین کی نسرت کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ کسی کو زیر کر دینا ہی فتح ہے بعض دفعہ جو ہے وہ دشمن کو زیر کر دینا دین کی بقا کا سبب ہے تو کہیں پر نیزے پر اپنے سر کو چڑھوا لینا دین کی بقا کا سبب ہے اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے آپ اس کے اثرات دیکھیں آج تک کہنے کو کہنے کو سید و شہدہ شہد ہوئے تھے مگر اس سے جو آبیاری دین کی ہوئی اور جو دین کی بنیادوں کو مستحکم ہو گئی قیامت تک کی دین تو کامل ہو چکا تھا دین کامل ہو چکا تھا مگر اس پر یزید حاکم تھا وہ جو سلسلہ برطرف ہوا اور ایک صحیح جو اسلام خالص رسول اللہ کے قلب اتھر پیغمبر پر نازل ہوا تھا اس کو آئیہ کر دیا کہیں پر سر دیکھیں کہیں پر کسی کی تلواروں کو توڑ کے نیزوں سے نیزے ٹکرا کے دین کو بچایا جاتا ہے تو ان چیزوں کو وہی سمجھے گا جو رسول اللہ کے تعرف کو امیر المومنین سے لے چکا ہے جس نے امیر المومنین حضرت علی بن عبیت علیہ السلام سے رسول اللہ کی شخصیت کو سمجھائے وہ ان چیزوں کو سمجھے گا فرنہ اعتراض کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے گا سمجھ میں نہیں آئے گی کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم سلام درود و سلام محمد و آل محمد میں اترس سے آپ سب کو مولود ہے جی میں مقصود الیڈار اچھی سے بھو رہا ہوں جناب جناب آپ سب کو اور امت کو سرکار کی علازت مبارک ہو اور اہلین اسلام کو بھی آج کل پاکستان میں ایک حادثہ پیش آگیا ہے جہاز کا ہمیں بہت افسوس ہوا کہ چالیس افراد کی جانے گئی لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ تو بہت عجب نظر آ رہا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کا وقت لے رہا ہوں کہ عجب یہ ہے کہ حادثہ گورنمنٹ کی رلتی سے ہوا اور اب ہمارے ہاں پاکستان میں شہدہ شہدہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں آج جس میں روم کا جنازہ کراچی میں پڑا جا رہا ہے ہمیں اس سے اطراز نہیں ہیں لیکن جو میڈیا پر ان کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں ان میں ایک تصویر میں محترمہ بی بی کیوئی تصویر آ رہی ہے مرغوم میں خود تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے ہم یہاں پر دیکھیں نہیں کسی کو بھی پرسنل معاملات پر بات کرنا بہتر نہیں ہے ویسے بھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں چھوڑیئے اس بات کو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں مقصود بھائی نہیں رسول اللہ کا ذکر ضرور کرے لیکن یہ رسول اللہ کا ذکر ضرور کرے آپ ذرا سوچیں تو صحیح شہدہ کربلا کے لیے یہ لوگ انہیں شہید نہیں قرار دیتے اور اس پر اسی جامعہ کے لوگ بحثے کرتے ہیں کہ یہ شہید ہیں یا نہیں ہیں اور جو بندہ شہید نہیں ہے اس کے لیے یہ شہادت کے رتنے اور اترنتے بڑا اجتماع کیا جا رہا ہے اس پر افسوس ہو رہا ہے ہمیں یہ بات نہیں ہے ہم اس چیز پر اقتصاعد نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے کچھ ہیں کھرتے کچھ ہیں اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہمیں اس پر افسوس ہو رہا ہے ہمیں اس پر افسوس نہیں ہو رہا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں مجھے مقصود بھائی مقصود بھائی چودائے کے بلا کا معاملہ آتا تو اس پر ڈسکرک کر رہے ہوتی یہ ٹی ویو پر بیٹھ کے کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے یہ اسی ادارے کے لوگ افسوس اس بات کر رہے ہیں بھائی کہ اس سے لرد نہیں ہے ہاں میرے باری معافی چاہتا ہوں میں کہنے کا میں کچھ اور کر رہا تھا مجھے کچھ اور یاد آگیا آپ نے بالکل جو فرمایا اس سے بالکل کنیکٹنگ ہے میری آخری مفہوم یہ تھا کہ ان لوگوں کی جب ہم ٹی وی پر اور محفلوں میں سنتے ہیں وہ شہدہ کربلا کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ شہید تھے یہ کیا ہوا تھا یہ جنگ ایسے ہوئی تھی ڈسکس کر رہی ہوتے ہیں آج اس جہاز میں ایک حادثہ پیش آیا ہے اور شہادت کا نام ہمیں کوئی نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں شہید ہوگا تو اللہ کی ذات وہ قبول کر لے گی ہم نے اس چیز کا فیصلہ کر سکتے لیکن دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے یہ حادث میں ایک حاصل ہے آپ نے اجتہ بڑا اجتماع بنا دیا اور آپ تصویریں دکھا رہے ہیں اس نے تبلیغ کے لیے گئے تھے جو بندہ اپنے گھر نہیں تبلیغ کر سکا وہ کسی سے کیا تبلیغ کرے گا چلیں خیل چھوڑے مقصود بی چھوڑے آپ ہی چاہتوں خدا حافظ بشمنانے اہلے بیت پر لانت بے شمال بے شمال ٹھیک ہے کون کو شامل کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ مرحبا سلام موسیقی صاحب سبی کے آپ کو بہت بہت سلام رحمت اللہ بڑی خوش ہی ہے کہ آپ ہفتہ وعدت بنا رہے ہیں یہ میری سوچ میرے سوچ کے مطابق بہت ہی مطابق ہے اس لیے کہ میں خود رسول پاک کے اچھاہت کے مطابق وعدت المسلمین وعدت بری آدم کا مقائل ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں زندگی جہے وہ نعمان اور پیار وحبت کے ساتھ گزاری جائے اپنے اپنے وصلوں پر قائم لے کوئی اصل بھی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اعتقالات کو مان لیں یہ آپ کو خلافی رکھتے ہیں تو اس کے معنی کوئی چھکڑے وگڑ کے نہیں ہوتی ہیں دیکھیں خدا وعدت عظم رسول پاک جب وہ محبوظ فرمایا تو قرآن پاک میں بلکو وہاں سے کہا بسم اللہ الرحمن لفظ آلمین کہا یعنی کہا کہ اس دنیا کے لئے یا اس حصے کے لئے یا اس حصے کے لئے رسول پاک نے جب خطبہ حجت الودا دیا تو اس طرح انہوں نے یہ اشارت فرمایا تھا کہ نا عربی کو عجمی پہ سبقت حاصل ہے نا عرب آجمی کو نا عجمی کو عربی کی اوپا ہے تمام تفریقات مٹا دیا ہے یہ کہا کہ تمام بنی نوے انسان جو ہیں وہ سب ایک ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب رسول پاک نے اتنے واضح الفاظ میں خدا مدعلم اتنے واضح الفاظ میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ وحدت ہونی چاہیے باوجود اختلافات کے مسالک کے اختلافات کے آپ دیکھیں ہمارے پاس جو اسلام آیا ہے وہ سٹپ بھائی سٹپ آیا اس سے پہلے تمام مذائب آ چکے ہیں اس میں حضرت نو کے ماننے والے بھی تھے حضرت سمود کے ماننے والے حضرت حود کے بھی ماننے والے تھے حضرت ابراہیم حضرت دعوت حضرت سلمہ فرق کے حضرت عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کے تو ہمارے مذہب نے ان سب کو مانا ان کی تذہیق نہیں کی ان سب کو اس نے یہ کہا کہ یہ سب جو تھے بلکہ صحیح کیا یہ جو کلائر پاک ہے ان سب کی تذہیق کرتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں تفریق کسی جھگڑے کے لیے نہیں ہے یعنی یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو مسابہ جو ہم نے اس کو آخری مذہب سنجا ہے قرآن پاک میں یہ بتایا ہے خود خدا مدعلم نے فرمایا خود رسول پاک نہیں فرمایا کہ یہ آخری مذہب ہے رسول پاک کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تمام دوسری کتابی جن کی کیم تذہیق پہتا ہے کہ ہمارے اختلافات تذہیق پہتا ہے ہمیں ان کے ساتھ میں باوجود تمام اختلافات کے اس لیے کہ ہم جادہ ایڈوانس کنڈیشن میں ہے اس کے باوجود ہمیں ان سے نفست کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی جب ان سے نفست کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمانوں میں کیوں ہوں نفست کی ضرورت کیا ضروری ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے رہیں وہ جہے کہ بنی آدم آزائیب دیرن دیرن یہ مسلمات جہے یہ ہم ایک دوسر کے ساتھی ہیں ہمیں ایک ساتھ میں پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے میں نے بتایا تھا بار بار سکر کیا ہے کہ میں ایڈوانی نوستی میں پڑھتا تھا وہاں ہر طرف کے لوگ آتے تھے اور اس میں ہندو بھی ہوتے تھے سکھ بھی کچھ ہوتے تھے لیکن سب کے سب در ہے نہا کہ پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی تاثب کرنا نہیں ہوتا تھا ہم رہ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے پیار و محبت کے ساتھ میں باوجود اس کے کہ ہمارے عقائد یا مسالف میں جو ہوتے تھوڑا سا اختلاف ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں رائے ٹی وی کے ذریعے ہو رائے ٹی وی کی ضرورت ہے جس کے آپ اس کا کام کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت لئے کام کر رہے ہیں تو خدا کرے کہ مسلمانوں میں یہ انتشار ختم ہو تفریق ختم ہو میں سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہے ہیں میں نے یہ کہتا ہے کہ سب اپنے اپنے مذہب چھوڑتے ہیں اپنے مصالف چھوڑتے ہیں مگر یہ کہ اس کے باوجود ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ میں رہنا چاہیے ہاں ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت کوشی کرنی چاہیے اور ساتھ میں رہنا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزائے کرلہ جزائے کرلہ نقبی صاحب بہت شکریہ بلکل حقیقتاً ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے اپنے جو معاملات اس پر رہیں مگر ایک دوسرے کو طولرینس جو ہے وہ سب سے پہلے بتایا گیا ہمیں اس بارے میں تو کول ایک چامل کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عوالیکم سلام جناب نقبی صاحب گلاسگو سے بس اللہ مجھے علیکم آپ کو بہت بہت مبارک ہو نکوی بھائی دیکھنا دکھ صرف یہ نہیں ہے دکھ صرف اس بات کہہ بہا ہے موسیق بھائی کہ اس کے ساتھ ایک کراچی میں خورم زکی بھی تھے شہید ہوئے کسی نے کبرتہ کنا دی ٹی وی میں صرف دکھ اتنا ہے اس پہ ذرا سوچنا ہوگا ٹی وی والوں کو بھی میڈیا والوں کو بھی اور سب کو کہ خورم زکی بھی اسی کراچی میں ایک انسان تھا جس کو شہید کیا گیا تو جس کی کبرتہ کنا کسی نے دی بس اتنی سی بات کہتا ہوں باقی جانے والے دنیا سے جاتی ہے تو ان کو اچھا ہی کہنا چاہیئے باقی جہاں تک رحمت العالمین کی بات ہے آپ بات کر رہے تھے تو آج میں ایک چھوٹی سی بات کرنا ہوں آپ کہو کہ میں جب چھوٹا تھا نا تو اُلٹے سی سے سوال کرتا رہتا تھا لوگوں سے تو ایک تبلیغی جواد آئی اس وقت میں اسلام آباد میں اعتاد وہ مجھے یہاں کہ بات کرنے لگے تبلیغ کی تو میں نے ان سے صرف اتنی بات کری بات باہرے سننے والی ہے میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ باہر نکلتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں آپ کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب آپ دے پائیں تو کہاں جی الحمدللہ ہمارے پاس علم ہے تو ہم باہر نکلے ہیں تو میں نے ایسی ایک سوال کر دیا میں نے کہا کہ جب رسول پاک گئے تھے ہجرت پہ تو وہ جب غار میں نہیں تھے تو غار کا مو گھلا تھا اس پہ کچھ نہیں تھا لیکن جب وہ غار کے اندر داکل ہوئے تو غار کے دروازے پہ درختوی خجور کا آ گیا ہنڈے بھی دے دیئے میں کبوتری نے عشق مکڑی نے جالا بھی تان لیا یہ سب کچھ آ گیا لیکن میرا دین ذہن یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذوکا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ دھوکے باتوں کو بسندی نہیں کہتا تو جب یہ رسول پاک غار کے باہر تھے تو وہ خالی تھی جب غار کے اندر گئے تو یہ سب کچھ بنا دیا گیا یہ کیوں بنایا اس کو کس لیے بنایا پیچھے تو کفار لگے ہوئے دھون کے تو کیا یہ کفار کو دھوکا دینے کیلئے بنایا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو دھوکا دیتے نہیں یا ناؤزب اللہ اور نہ وہ پسند کرتے ہیں لوگ کے باتوں کو تو یہ سارا انتظام کیوں کیا گیا آپ یقین کریں کہ وہ تبلیغی جماعت والے میرے پاس تین گھنٹے بیٹھے رہے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا تو پھر میں نے کہا یا آپ جب باہر نکلو تو کوئی علم لے کے نکلا کرو ایسے مو اٹھا کے چل جانے سے تبلیغ نہیں ہوتی پھر شام کو میرے پاس دوبارہ آئے تو میں نے کہا جی ہمیں تو کوئی حال نہیں ملا آپ پلیس کا کوئی جواب دے دے تو میں نے کہا خدا بے بندو بات تو سیدھی سی ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو رحمت العالمین عالم نہیں کہتے عالمین کہتے ہو تو اس عالمین میں اٹھارہ ہزار مخلوق رہتی ہے تو پاک رسول اٹھارہ ہزار مخلوق کے نبی تھے جس کی گواہی درخت نے بھی دی نباتات میں مکڑی نے دی اشراط الارض میں پرندے نے دی اپنی حفیمدی کی ساری تو اس نے ثابت انہوں نے کیا کہ یہ ہمارے بھی نبی ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں سارے کہ یہ ہمارے بھی نبی ہیں لیکن افسوس کہ امت مسلمان اس چیز کو نہ پاسکی اور ابھی تک وہ پاکی اور نوری کے چکر میں پڑھ کے پاک رسول کی حرمت کو نقصان بجانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ حالت ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مار رہے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان ہی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو اب عراق شام حلب سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ اتر بھی مرے گا تو مسلمان ہی مرے گا اتر بھی مرے گا تو مسلمان ہی مرے گا دونوں کلمہ پڑھنے والی مر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ سوچو تو پھر انہوں نے یقین کرو کہ میرے احسان نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے ہمیں بچا لیا وہ ہم تو اکھڑ جائے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا رہے میں نے کہا انہوں نے جب کبھی تبلیغ پر جاؤ نا تو علم سال دے علم لے کے جایا کرو یا وہ علم سال دو جو تمہاری کچھ سوال کا جواب دے پا ہے صرف یہ نماز پڑھو نماز پڑھو پڑھنے سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی جتا کہ ان کے دلوں پر اثر نہ ہو تو اب میں بات سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ امت مسلمان جس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں غیر مذہب کے ہم امن ہے چین ہے سکون ہے سب پوچھا کر انہوں نے کوئی گربر ہوتی ہے تو مسلمان ہی جا کے وہاں پہ گربر کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ امت مسلمان اس وقت انتشار کا شکار کیوں ہے اس میں کس چیز کی کمی ہے اور یہ کمی آئی کیوں اور یہ کمی پیدا کی اس نے اور جو پیدا کرنے والے ہیں وہ مجرم ہیں تو ان مجرموں کو سزا کیوں نہیں ملتی اور ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی اور امت مسلمان مجرموں کو پکڑنے میں کیوں گفلت کر رہی ہے کیوں سوئی ہوئی ہے کیوں اسلام کو نقصان پچھا رہی ہے اسلام کو بزرام کرنے والے لوگوں کو پکڑ نہیں رہی اس پہ تھوڑی سے آپ بات کر دیں دعا کے مہربانی جزا کریں شکریہ بہت اچھا سوال لے اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ سوال لہم رحمت اللہ سوال لہم رحمت اللہ پیر مولا علیہ ورحمت اللہ جی بیٹا بطل سسٹر ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ سوال لہم رحمت اللہ سوال لہم رحمت اللہ جی با سوال لہم رحمت alto لہم رحمت اللہ لہم رحمت اللہ جی بہل ıyor اللہ اللہ iencia موسیقی 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 موسیقی